اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب پھیریت سے ہوں گے آج میں آپ پیلے لے کر آئی ہوں مولی کے پراتھوں کی ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی سپیشل ریسپی اسے آپ ضرور پرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گی اس کی ریسپی تو میں آپ کو پہلے بھی دے چکے ہوں لیکن یہ والی جو ہے یہ کچھ خاص ہے اور یہ میں نے اپنی استاد سے سیکھی ہے اور استاد جو ہیں وہ ہمیشہ استاد ہی ہوتے ہیں چاہے آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں تو آئیے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم سے اس کے لئے یہ تقریباً چار عدد بڑے درمیانے سائز کی میں نے مولیاں لے لی تھی کچھ چکڑے تھوڑے چھوٹے تھے تو وہ آپ کو اس لئے چھ سات نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہے میں نے کش کر لیا کش کی جو موٹی سائیڈ ہوتی ہے اس سے تاکہ اس کے تھوڑے تھوڑے آپ کو اس طرح سے چنکس ملیں تھوڑے بڑے بہت باریک سائیڈ سے آپ نے سے کش نہیں کرنا اب یہ دیکھیں یہ میں نے مولی کش کر کے رکھ لیا ہے اور اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ ہم نچوڑ نچوڑ کے نکالتے جائیں گے جس طرح ہم پراتھوں کے لیے بس یہ ایک دفعہ ہم نے جتنی بھی مولی کش کی تھی اس کا پانی نکال کے اسے سکویز کر کے ہم نے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا اتنا پانی نکلا ہے اب ہم اگلا پروسس کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ جو ہے وہ ٹی سپون کے برابر میں اس میں نمک ڈالوں گی اور نمک ڈال کے میں اسے اچھی طرح مکس کر کے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی اب میں نے چھوٹا سا پان لیا ہے اس کے اندر میں تقریباً دھائی ٹی بل سپون کے برابر بیسن جو ہے وہ ڈالوں گی اور بیسن ڈال کے ہم اسے ہلکا سا بھون لیں گے کچھ لوگ بھونے بغیر بھی ڈالتے ہیں میں تھوڑا سا بھون کے ڈالتے ہیں آپ نے اس پہ تقریباً دھائی سے تین ٹی بل سپون بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے اس میں بیسن جو ہے اس کو ہلکی آنچ پہ ڈرائی روست کر لیں اب بیسن جو ہے اسے ڈرائی روست کر کے میں نے الگ سے نکال لیا تھا اچھا اب اس میں جائیں گے کچھ مسالے ان کی کوانٹیٹی آپ نوٹ کر لیجئے اس میں جائے گا تقریباً ڈیرڈ ڈیرڈ ٹی بل سپون کے برابر کٹا ہوا زیرہ اور کٹا ہوا دھنیا دو ٹی سپون لال منچ پاودر آدھا ٹی سپون ہلدی پاودر اور ایک ٹی بل سپون چاٹ مسالہ پاودر اس کے علاوہ اب یہ وہ مولی ہے جو ہم نے نمک لگا کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھتی تھی اسے ہم دوبارہ سکویز کریں گے دوبارہ ہاتھ کی مدد سے ہم اسے نچوڑیں گے تاکہ اس کے اندر جو مزید پانی ہے وہ بھی نکل جائے تو اس طرح سے ہم دوبارہ سے اس کو سکویز کر لیں گے اور وہی جو پہلے کا پانی پڑا ہوا تھا اس کے اندر ہی اسی برتن میں ہم اس کو سکویز کر کر کے باقی کا پانی بھی نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ اب تمام جو پانی تھا مولی کا وہ ہم نے نکال لیا ہے اس میں ایک آدھا چنگ بھی آپ کو مولی کا کوئی نظر آئے گا اگر زیادہ ہو تو آپ ہاتھ کی مدد سے نکال کے ان کو سکویز کر لیں اور واپس جو مولی آپ نے رکھی تھی سکویز کر کے اس میں ڈالتے اور اگر ایک دو چنگ رہ بھی جائیں تو کوئی پرابلم نہیں اب یہ تقریباً میں نے آٹا لیا ہے ڈیڑھ کپ کے برابر ڈیڑھ باؤل آپ سمجھ لیں وہ میں نے لیا ہے اور میرے مجھے اتنے ہی پراتھے بنانے تھے اور یہ اتنا ہی میرے لیے کافی ہوگا اب اس میں ڈال لوں گی میں تقریباً ایک چودھائی ٹی سپون کے برابر نمک اور تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ فریش کورینڈر ہے تازہ ہرہ دھنیا ہے اور یہ اجوائن ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی یہ میں ڈال دوں اب ان تمام چیزوں کو ہم ہاتھ کی مدد سے اس میں ہلکا ہلکا آٹے میں جو ہے وہ مکس کر دیں گے اور اب جو ہے وہ اس کا مین اور کروشل پارٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی ہم نے مولی کا سکویز کر کے نکالا تھا اسی پانی سے ہم اس آٹے کو بون دیں گے اور اس آٹے کو ہے ہم نے تھوڑا سا سخت گوننا ہے اور گوننے کے بعد ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم اسے دوبارہ گون لیں گے اور بہت ہی ایک سمودھ سا ہمارا ڈو جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب ہم مولی میں کریں گے مسالوں کی مکسنگ وہ تمام مسالے جو میں نے آپ کو بتائے تھے کٹا ہوا دھنیا زیرہ لال میریچ کا پاورڈر حلدی پاورڈر چاٹ مسالہ اس کے لیوہ دو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم فریش کورینڈر لیوز بھی ڈالیں گے اب اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر میں نے چاپ کی ہوئی ہری میریچ ٹال دی ہے آپ حسب زائقہ ڈالیے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈالیے پچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر ہلکی ڈالیے یا پھر نہ ڈالیے اچھا اب اس میں جو بھنا ہوا بیسن تھا وہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں تقریباً ون ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ مولی میں سے تو سکویز کر کے نکل گیا تھا آپ حسب زائقہ ڈال سکتے کیونکہ چاٹ مسالے میں بھی تھوڑا سا نمک ہوتا ہے تو اس میں نمک جو ہے وہ بہت کیئر فولی ڈالیے گا اب اس میں ایک چیز اور جائے گی انار دانہ ڈالیے ڈیر ٹیبل سپون کے برابر میں نے زرشک استعمال کیا ہے دونوں استعمال کیا جا سکتے ہیں یہ ڈال کے اب آپ نے یہ تمام مسالے جو ہے یہ مولی کے اندر مکس کر دینے ہیں اچھی طرح اور آپ اسے پانچ سے دس منٹ کے لئے یہ مسالے مکس کر کے رکھ دیجئے اب کسی بھی ووک میں یا پین میں آپ تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر آئل لے لیجئے اور اسے ہم نے کر لینا ہے تھوڑا سا گرم اور اب ہم اس کا بگھار تیار کریں گے بگھار اس کا میں پہلے بھی ایک ریسپی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بگھار لگانے کا اس کا طریقہ جو ہے مختلف ہو سکتا ہے اور اس میں جو ہے میں تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے زیرہ ڈالا ہے اور تقریباً آدھا ٹی سپون کے برابر میں اس میں ڈالوں گی رائی اب اس میں جائے گی دو چھٹکی کے برابر ہینگ یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو آپ نہ ڈالیں موسیقی 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 ہینگ ڈالنے کے ساتھ ہی اس میں ہم نے جو مولی کا جو بنا کے رکھا ہوا تھا آمیزہ اسے ہم ڈال دیں گے اور اب ہم اسے تقریباً دو منٹ جو ہے وہ لو فلیم پر اس بگھار میں تھوڑا سا دم لے لیں گے اس طرح ہلا لیں گے اچھی طرح تاکہ بگھار اس میں مکس ہو جائے میں نے جو پہلے ریسی بھی بنائی تھی اس میں میں نے بگھار بنا کے مولی میں ڈال دیا تھا مولی کو بگھار کے ساتھ میں نے فلیم پر نہیں دم پر رکھا تھا لیکن اس طریقے میں ہم جو ہے وہ اسے تھوڑا سا ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے ساتھ پکا لیں گے بگھار میں پکانے کے بعد اب میں نے مولی کو نکال کے واپس ایک بول میں ڈال لیا ہے اب ہم منائیں گے پراتھے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس پیٹر کو اس آمیزے کو تھنڈا کر لینا ہے اب جو ہے یہ میں نے آٹا جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے میں نے پندرہ سے بیس منٹ بعد جو ہے وہ ریس دے کر دوبارہ سے گونڈا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیم ہارٹ جو ہے یہ آٹا گند کے تیار ہے بہت سمود بہت اچھا گندہ ہے اب ہم بیل لیں گے اس کے پیڑے آپ چاہیں تو آپ سٹفنگ والا پراتھا بنا لیں وہ بھی میں نے بنانا سکھایا ہوا ہے آپ میری پہلی ریسپیز دیکھئے اور اب میں اس کے دو پیڑے بناوں گی چھوٹے چھوٹے اور ان کو ہم جو ہے وہ پیڑے بنانے کے بعد ہم اس کو تھوڑا تھوڑا بیل لیں گے تھوڑی میڈیم سائز کی روٹیاں ہم دونوں کی بیل لیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں ڈالیں گے مولی کا مکسچر جسے ہم نے بگھار لگانے کے بعد تھوڑا تھنڈا کر کے روم ٹیمپریچر پہ لا کے رکھ لیا تھا اب ہم اسے سینٹر میں رکھیں گے اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دوسری روٹی رکھ کے سائٹ سے ہلکا ہلکا دبا دیں گے اور ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ بیل لیں گے پہلے ہم نے اس کی سائٹ سیل کر لینی اچھی طرح اور اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا ہم نے اس میں خوش کاتا ڈال کے اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم نے پراتھے کو بیل لینا ہے یہ جناب میں نے بیل کے اس کو ڈال دیا ہے طوے پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا مسالہ سائٹ سے باہر نکل رہا ہے لیکن اس کا میں آپ کو کمال دکھاؤں گی کہ ہو کا کیا اب ہم نے تھوڑا تھوڑا آئل یا گھی جو بھی آپ نے لگانا ہے اب لگا کے اس پراتھے کو بنائیے لیکن اس کی سٹفنگ اگر تھوڑی سی آپ کو باہر بھی نظر آ رہی ہے تو وہ پین میں الگ سے نکل کے گرے گی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے ایک بہت زبردست بائنڈنگ ایجنٹ ڈالا تھا جو تھا بیسن مون کے ہم نے ڈالا تھا اس کی وجہ سے یہ سٹفنگ جو ہے وہ اس میں سے نکلے گی نہیں وہ اس کے ساتھ ہی رہے گی تو اس طرح سے ہم نے اس کو دونوں طرف سے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو پکا دے جانا اور بہت ہی کرسپ پراتھا جو ہے وہ تیار ہوگا اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ پراتھا تیار ہو رہا ہے بس یہ پراتھا بھمارا بن کے تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا اسے میں نے تیشو پیپر پر نکال لیا ہے اور آپ اسے دہی کے ساتھ کھائیے آپ اسے ہری چکنی کے ساتھ کھائیے یہ میں اور بھی پراتھے بنا رہی ہوں بہت پرسپی پراتھے بنے تھے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے کہ کیسی بنی اپنا بہت فیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ